بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیوورز ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل میتھ اینڈ میتھ آج اس ویڈیو میں ہم سالف کرنے جا رہے ہیں ایکسرسائز 3.3 کا قویشن نمبر 17 فسی پارٹ 2 کا تو جیسے کہ ہم نے قویشن نمبر 1 میں ڈسکس کیا تھا یہ تمام قویشنز ان چار فارمولا کی مدد سے سالف ہوتے ہیں ماجیک سبسٹوشنز یہاں ہوتی ہیں یا ٹین انورس کا فارمولا یا نیچرل لاغ آف ایف ایف ایکس یا پاور رول تو اب اس میں ہم کون سا فارمولا یوز کریں گے ابھی ایکسرسائز شیپ واضح نہیں ہو رہی کیونکہ ایکسرسائز کا ڈیریویٹیو 2 ایکس ہوتا ہے اور 2 ایکس کا 2 تو ہم نیچے والے فنشن کا ڈیریویٹیو اوپر بنا سکتے ہیں تو ہم نیچے والے فنشن کا ڈیریویٹیو اوپر بنانے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم نیچرل لاغ کا ہوتا ہے تو ہمیں 2 سے ملٹیپلائی اور ڈوائٹ کر دیا 2 سے ملٹیپلائی ڈوائٹ اس لیے کیا ہے کیونکہ x2 کا ڈیریویٹیو 2x ہوتا ہے 4 پلس 2x پلس x2 ڈی ایکس اب x2 کا ڈیریویٹیو تو اوپر 2x بن گیا ہے لیکن 2x کا ڈیریویٹیو 2 ہوتا ہے تو پلس 2 ساتھ چاہیے تو پلس 2 کے لیے ہم کیا کریں گے اس میں 2 ایڈ بھی کر دیں گے اور 2 سبٹیکٹ بھی کر دیں گے تو 2 ایک ایڈ کر دیا اور ایک 2 مائنس کر دیا 4 پلس 2x پلس x2 ڈی ایکس تو جو نیچے والا فنشل ہے اس کا ڈیریویٹیو اتنا یہ لکھا ہوا ہے مائنس 2 فالتو ہے تو اس کو علاق لکھتے ہیں گے دونوں کے نیچے ان دونوں ٹرمز کے نیچے ہم علاق لیا یعنی کہ 2 پلس 2x کے نیچے 4 پلس 2x پلس x2 علاق سے لکھتے ہیں گے ٹھیک ہے اور مائنس 2 کے نیچے 4 پلس 2x پلس x2 ڈی ایکس کو ہم علاق سے لکھتے ہیں گے اب یہ جو 2 ہے دونوں کے ساتھ اپلائی ہو جائے گا اور انٹیگرل کا سائن علاق لگ ہو جائے گا تو 1 بائی 2 اوپر فنشن ہے سوری اوپر ڈیریویٹیو ہے اور نیچے فنشن ہے ٹھیک ہے ڈی ایکس اسی طرح یہ 1 بائی 2 یہاں پر اپلائی ہوگا 1 بائی 2 یہ مائنس 2 ہے یہ مائنس 2 باہی رہا جائے گا پیچھے بچے گا 1 آور 4 پلس 2x پلس x کا ہول x کا سکیئر 2 سے 2 کینسل اب دیکھتے ہیں یہاں پر کون کون سے فارمولاز اپلائی ہو سکتے ہیں تو جو پہلے تین فارمولاز ہیں اس کی بیس پر یہ ہو رہے ہیں اگر یہاں پر دیکھیں تو فنشن ہے فنشن کی ہول پاور نیچے 1 ہے اور اوپر اس کا ڈیریویٹیو اگزسٹ کر رہا ہے اگر نیچے فنشن ہو اور ہول پاور 1 ہو اوپر ڈیریویٹیو اگزسٹ کر رہا ہو تو نیچرل لاغ آف فنشن تو ادھر ہول پاور 1 تھی تو اس کا آنسر اس کا جو آپ کے پاس انٹیگرل آ جائے گا وہ آ جائے گا 1 بائی 2 نیچرل لاغ آف 4 پلس 2x پلس x کا ہول سکیئر جبکہ یہاں پر پلس مائنس مائنس ہو جائے گا اور آگے بن جائے گا 1 اوبر اب 1 اوبر 4 پلس 2x پلس x کا ہول سکیئر لکھا ہوا ہے تو اس میں ہم کون سا فارمولا یوز کریں گے کہ میں نیچے ہول پاور 1 ہے تو اس کو ہم x سکیئر پلس a سکیئر کی طرف لے کر جائیں گے تو دیکھتے ہیں اس کو کیسے ہم نے سالف کرنا ہے تو ترتیب بناتے ہیں اس کی x سکیئر سب سے پہلے لکھا a سکیئر پھر 2x ہے اس کو لکھا جا سکتا ہے 2ab اب 4 میں سے ہم نے 1 کا سکیئر نکالنا ہے تو 4 کو لکھتے ہیں کہ 1 پلس 3 dx یہ والا یہاں تک as it is 1 by 2 ln of 4 پلس 2x پلس x کا ہول سکیئر مائنس اس کو ہم لکھ سکتے ہیں 1 کے اوپر سکیئر تو یہ فارمولا بن جائے گا a پلس b کا ہول سکیئر جبکہ 3 کے اوپر سکیئر کیسے بنایا جائے تو ہم انڈر اوٹ بھی لے لیتے ہیں اور سکیئر بھی لے لیتے ہیں تو یہاں پر فارمولا نمبر 3 یہ بان چکا ہے x سکیئر پلس a سکیئر x پلس 1 کا ہول سکیئر پلس انڈر اوٹ 3 کا سکیئر تو ادھر 10 inverse کا فارمولا وہ اپلائی ہو جائے گا ٹھیک ہے تو فارمولا نمبر 3 جو ہم نے شروع سے ڈسکس کی ہے یہ 1 by 2 as it is ln of 4 پلس 2x پلس x کا سکیئر مائنس 1 by a a یہاں پر انڈر اوٹ 3 ہے 10 inverse x by a ٹھیک ہے تو یہاں پر ان تینوں میں سے دو فارمولا یوز ہوئے ٹھیک ہے ساتھ پلس c تو بہت important question تھا اور لازمی کریں آپ اس کو easy بھی ہے اور important بھی ہے پلس tricky بھی ہے تو یہ آپ کے پاس answer اس کا آ چکا ہے thanks for watching چلتے ہیں next question کی طرح